اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں فری آئیڈیاز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ویلوٹ کی کپڑے کے لیے کچھ ٹپ اینڈ ٹرکس بتاؤں گی جو کہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوں گی ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں میری چینل کو سبسکرائب کریں جو نیو ہیں اور جنہوں نے ابھی تک میری سٹیچنگ پلیلسٹ نہیں دیکھی ہے وہ جا کر سٹیچنگ پلیلسٹ میری ہے اس کو وزٹ کریں کلاس ون سے لے کے اینڈ تک آپ چلیں آپ کو دیکھیں گا کتنا فائد ہوگا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف یہاں پہ یہ میں نے ویلوٹ کی شرٹ جو آپ لوگ کے سامنے ہی کٹنگ کی ہوئی تھی اس میں میں آپ کو یہ ٹپ سب سے پہلے دینا چاہوں گی کہ ابھی میں لگانے لگی ہوں فٹنگ کی سلائی اگر تو فٹنگ کی سلائی لگاتے وقت آپ کا ٹانکہ کہیں سے چھوٹ رہا ہے گیپ آ رہا ہے یعنی وہ کہتے ہیں نا ٹانکہ چھوڑ چھوڑ کے اگر آپ کی مشین جل رہی ہے فیبرک پر تو سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اپنا جو � ایک نمبر بڑھا دیں اگر آپ کو ایشو آ رہا ہے تو اپنا ٹانکہ ایک نمبر بڑھا کر دیں پھر بھی اگر آپ کو پرابلم آ رہا ہے اس کپڑے میں پھر بھی آپ کی سٹیچنگ صحیح نہیں لگ رہی خاص طور پر وہ لوگ جو ہاتھ والی مشین یوز کرتے ہیں کیونکہ جو موٹر والی مشین ہوتی ہے اس کے نیچے سے دندانے کافی ہیوی ڈیوٹی والے ہوتے ہیں اور وہ کافی اچھا کپڑے کو گریپ کر لیتے ہیں جبکہ ہاتھ والی جو مشین ہوتی ہے اس کے دندانوں میں تھو ویڈیو ہے اگر ان کو مسئلہ ہو رہا ہے ٹانکہ تھوڑا سا پہلی بڑھا کر لیں نہیں پرابلم سالو ہو رہی تو آپ نے کیا کرنا ہے سوئنگ کے اوپر یا تو موبتی لگا لیں اس طرح سے بس سات ایسے ٹچ کر لیں چھوڑی چھوڑی دیر بعد موبتی لگا لیا کریں یا پھر اگر آپ کے پاس وائٹ کلر کا چوک ہے تو آپ اس کو وہ لگا لیا کریں پھر آپ کا ٹانکہ بلکل سیکونس سے لگے گا اور اس کے بعد بھی اگر آپ کی پرابلم سالو نہیں ہو رہی ہے تو آپ نے اپ اپنے مشین سے اتار کے اس کے نیچے آپ نے ٹیپ لگانی ہے بلیک ٹیپ بھی یوز کر سکتے ہیں اور وہ جو چھوٹی وائٹ ٹیپ ہوتی ہے وہ نہیں یوز کر سکتے لیکن آپ بلیک ٹیپ ضرور لگا سکتے ہیں اور کسی کے گھر اگر وہ وائٹ ٹیپ ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کے کپڑے کی گریپ بہت اچھی رہے گی تو اس کے بعد ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں جب آپ سلائی لگاتے ہیں دیکھیں ہاتھ سے استعمال کرنے والی جو مشین ہے ہاتھ سے جو لوگ ہاتھ والی مشینوں کا استعمال کرتے ہیں خاص طور پر وہ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا ہم یہ سیٹ کر رہے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں سے کپڑے کو کھینچ دیتے ہیں آپ نے ویلوٹ میں تو یہ کام بلکل نہیں کرنا اچھی طرح سے کپڑے کو سیٹ کرنا ہے ایسے بلکل ایک ڈھیلے ہاتھ سے آپ نے اس کی سلائی کرنی ہے بہت دباؤ نہیں ڈالنا ہے اس پر آپ نے ڈھیلہ ہاتھ رکھنا ہے اور سلائی شروع کرنی ہے کپڑے کو آپ نے بہت زیادہ کھینچ کھینچ کے سیدھا نہیں کرنا ہے آپ نے بس ڈھیلے ہاتھ کی مدد سے اس کپڑے کو ادھر اور ادھر بس اس طرح ڈھیلا ڈھیلا موف کرنا ہے اور بہت دباؤ کے اس کو نہیں پکڑنا پیچھے سے بھی نہیں کھینچنا بس آپ اس کو چلتے رہنے دینا مشین کو اور ایک اور بات کہ میں نے آپ کو جیسے کہ کٹنگ کے وقت بیان کی تھی یہ بات کہ آپ نے بر کو ایک ہی سائٹ پہ ایک ہی ڈریکشن میں رکھنا ہے جب آپ کی بر ایک ہی ڈریکشن میں ہوگی تو پھر بھی آپ کی سلائی میں کافی حد تک بہتری رہ گی تو اس لئے ان چیزوں کا آپ نے شروع سے ہی خیال رکھنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کہیں سے میری سلائی کھچی نہیں ہے اور کہیں سے ٹانگ کا گیپ نہیں آیا یہ دیکھ سکتے آپ تو اس لئے آپ نے بھی ڈھیلا ہاتھ استعمال کرنا ہے کوئی جلدی نہیں ہے کپڑے کو کھینسنا نہیں ہے دوسرا طریقہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں جو کہ بہت یوسفل ہے اور اس سے آپ کی شرٹ کا دامن بہت خوبصورت بنتا ہے اب یہاں پہ آپ فرق دیکھئے گا کہ جو لوگ ویلوٹ کو خاص طور پر جرسی ویلوٹ کو سلائی نہیں کرتے ہیں کہ بھئی ٹائم کم ہے جلدی سے ہم اس کو سٹچ کر لیتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم اس کو موڑتے ہیں تو یہاں سے ہم اس کو ایسے ایسے کر کے موڑے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کپڑا یہ راؤنڈ میں آ جاتا ہے ویلوٹ فوراں گھوم جاتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی شرٹ پوری سلائی کر لیتے ہیں تو آپ کے یہ جو کارنرز ہیں عمومن آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ ایسے فولڈ ہو جاتے ہیں اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سیم ہی کلر کی پائپنگ لینی ہے مایکرو ویلوٹ پہ پائپنگ بہت اچھی لگ سکتی ہے لیکن آپ لوگوں نے کبھی بھی جرسی ویلوٹ پہ پائپنگ کرنے کی کوشش نہیں کرنی اس کی جو ڈوری ہے وہ بیچ میں سے آپ نکال سکتی ہیں ساری اس میں سے یہ دیکھیں میں نے اس کی یہ جو ڈوری ہے یہ ساری ختم کر دی ہے نکال دی ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو یہاں پہ بالکل برابر رکھ کے جو آپ کا دامن ہے ایسے اوپر مطلب آپ سمجھ رہے ہیں الٹی سائٹ سے ہم نے دامن کو فولڈ کرنا ہے اس کپڑے کو آپ رکھیں اس طرح اوپر اور یہاں سے اب آپ اپنا دامن فولڈ کریں اس کپڑے کے ساتھ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ نے یہ کپڑا پکڑا ہوگا تو دیفنیٹلی وہ کپڑا اور طرح ہے تو ہمارا یہ دیکھیں ویلوٹ کھچ نہیں رہی اگر ہم اکیلے ویلوٹ کو پکڑ کے راؤنڈ کریں گے تو ہماری ویلوٹ کھچے گی اس کپڑے سے آپ کی ویلوٹ کو ٹھیک تھاک سپورٹ مل جاتی ہے اور آپ کا جو دامن ہے وہ بہت خوبصورت فولڈ ہوتا ہے لیکن اس میں بھی آپ نے بہت کیرنگ کے ساتھ کام کرنا ہے کہ کہیں سے آپ نے کھینچنا نہیں ہے کپڑے کو یہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کسی قسم کا ریب نہیں آرہا یہ اب میں اس کو فل کھینچ رہی ہوں اگر یہ میں نے اکیلہ فولڈ کیا ہوتا ہے تو پھر آپ لوگ کو بھی انداز ہے کہ اس میں کتنی جھول آ جانی تھی یہ دیکھیں دامن فولڈ ہو چکا ہے اس میں کسی قسم کی جھول کسی قسم کی ریب کوئی فرق نہیں پڑا اس کو سلائی لگانے سے بلکہ مزید خوبصورت تیار ہو چکا ہے یہ اور اب آپ اس کو دیکھیں آپ جتنا مرضی اس کو کینچ لیں اس میں جھول نہیں ہے ابھی میں یہاں سے آپ کو کھڑا کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ کہیں سے اس کے کارنر فولڈ نہیں ہو رہے ہیں کہیں پہ بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اس کے کارنر فولڈ نہیں ہو رہے جب آپ یہاں سے دامن بھی فولڈ کر لیں گے اس میں اور بھاری پان آ جائے گا اور یہ دامن آپ کا اور بھی زیادہ سٹریٹ ہو جائے گا تو یہ ضرور آزمائے آپ پھر دیکھیں گا آپ کے ویلوڈ کے سوٹ کتنے خوبصورت سٹریچ ہوتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں ویلوڈ پر ترپائی کرنے کا طریقہ کہ اس کو آپ نے کس طرح سے منج کرنا ہے اس کے بعد تیسر طریقہ جو ہے وہ ہے یہ کہ آپ نے جو تیسری ٹپس ہے وہ یہ کہ آپ نے ویلوڈ پر ترپائی کس طرح سے کرنی ہوتی ہے دیکھیں کچھ لوگ ترپائی کرتے ہیں کیونکہ ویلوڈ کی جو گریش ہے وہ آتی ہی ترپائی سے ہے لیکن جو گھر میں مطلب کیجول ڈریسز ہوتے ہیں اس کو پریفر یہ کیا جاتا ہے کہ بس جلدی جلدی سوٹ سل جائے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جتنا حصہ آپ کو ترپائی کرنا ہے اب یہ جو جرسی ویلوڈ ہے اس میں آپ اس طریقہ بہت زیادہ یوز نہیں کر سکتے ہیں اس طریقہ کرنے سے اس میں اور اور جھول آتی رہتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے بس اپنے ہاتھوں کی مدد سے جتنا کپڑا آپ کو فولڈ کرنا ہے جتنا بھی آپ نے یہ ویلوڈ کو فولڈ کیا یہ دیکھیں آپ اس کو میں نے اچھے طریقے سے نہ نیچے رکھ دیئے کیوں کیونکہ ویلوڈ کی ایک یہ بھی خاصیت ہوتی ہے کہ یہ آپس میں چپک جاتا ہے تو اس وجہ سے کافی آسانی ہو جاتی ہے لیکن خرابی ہم خود بیچ میں کرتے ہیں جب ہم اس کو ترپائی کرتے وقت کھینچ دیتے ہیں اور ترپائی بھی ٹائٹ کر دیتے ہیں جبکہ اس کی ترپائی انتہائی لوز ہوتی ہے بہت دھیلے ہاتھ سے پکی ترپائی اس کی نہیں ہوتی ہے آپ نے بس کچھ ترپائی جلدی جلدی ختم کرنی ہوتی ہے جتنا دامن آپ کو فولڈ کرنا ہے آپ اتنا کپڑا حصہ سیٹ کر کے رکھیں اس کے بعد اگین جتنا حصہ آپ کو اندر فولڈ کرنا ہے وہ بھی آپ سیٹ کر کے رکھیں اور ایک اور چیز نوٹ کرنی ہے جب آپ نے ترپائی کرنی ہے ویلوڈ پہ تو ایسا کوئی ٹیبل پریفر کریں کوئی ایسی جگہ کوئی شلف یا جہاں آپ استری کرتی ہیں وہاں کھڑی ہو جائیں یا بیٹھ جائیں آپ کا جو بھی کوئی ٹیبل ہے کپڑے کو اس کے اوپر ہی رکھنا ہے کیونکہ جب ہم کپڑے کو یوں اٹھائیں گے اور اس کو اپنے ہاتھوں پہ ایسے گریپ دیں گے تو اس میں ریب آتی جاتی ہے یہ کھیج جاتا ہے جبکہ ہم اس کو جب یوں نیچے رکھیں گے تو ابھی آپ دیکھئے گا کہ یہاں سے ابھی ہم ترپائی شروع کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آپ نے پکی ترپائی نہیں کرنی اور بہت زیادہ کنجسٹڈ ٹانکہ نہیں اٹھانا اور بہت زیادہ کھینچنا نہیں ہے دھاگے کو یہ دیکھیں آپ میں نے یہاں سے یہ ٹانکہ اٹھا کے ساتھی آگے یہ میں دو ٹانکے اٹھاتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں جب دھاگہ کھیجے گا ترپائی کرنی ہے آپ نے نیچے رکھ کے یہ دیکھیں میں نے دھاگے کو اگر میں اور ذرا سا ٹائٹ کروں گی تو یہ لک آپ کے دھامن میں آجے گی آپ ترپائی پکی کرنے کے چکروں میں اپنا دامن خراب کر دیں گے تو بہتر یہی ہے کہ آپ نے اپنی ترپائی کو خاص طور پر ویلوڈ پر بلکل ڈھیلا رکھنا ہے اور اس پہ بس یوں آگے آگے ٹانکہ اٹھاتے رہتے ہیں پکی ترپائی نہیں کرنی یا کسی بھی قسم کی ترپائی اور چوز نہیں کرنی بہتر یہی والی ترپائی ہے اور یہ کچھ ٹانکے اٹھانے کے بعد آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے یعنی اکثر کپڑے دھوتے ہوئے پہنتے ہوئے اتارتے ہوئے ترپائی اتر جاتی ہے تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ترپائی جگہ جگہ سے کھلے نہ تو آپ نے ایک ہی دھاگے کو آگے سیکونس میں لے کر نہیں چلنا آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا اتنا سا کمکلیٹ کیا پھر صرف ایک اوپر والے کپڑے میں سے آپ نے ٹانکے کو پکا کر دینا لازمی نہیں کہ آپ نیچے والے کو بھی لیں آپ اس کو پکا کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی ترپائیاں جلدی پھٹتی نہیں ہیں ٹوٹتی نہیں ہیں جگہ جگہ سے کھلتی نہیں ہیں پھر آپ دوبارہ سے آگے ترپائی سٹارٹ کریں اور اتنا ہی حصہ چھوڑ کے پھر پکا کریں یہ دیکھیں ابھی میں نے یہاں پہ بلکل ڈھیلی ترپائی کیا اور آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ دامن پہ کوئی کسی بھی قسم کا جھول نہیں ہے جو ٹانکہ میں نے پکا کیا وہ نیچے سے لے کر پکا نہیں کیا یہ آپ نے خاص بات یاد کرنی ہے کہ ٹانکہ آپ نے ہمیشہ اوپر والے کپڑے پر پکا کرنا ہے اس سے آپ کی ترپائی لانگ لاسٹنگ چلے گی یعنی کافی عرصہ رہ جائے گی ابھی جو مجھے اجازت اوکے جی خدا حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ